یہاں پہ اسرائیل کے سامنے جو چنوٹی ہے وہ کئی فرنٹس پہ دکھائی دی رہی ہے ایک تو حضب اللہ ہے دوسرا حماس کی پسات آلڈیڈی یود چلی رہا ہے ہوتی ویدروہی ہے یمن میں جو ایکٹیو ہے زیادہ اس بیچ یہاں پہ ایران اور اب ایران کی اور سے صاف صاف سندیش دے دیا گیا ہے کہ تباہی تیہ اس تباہی میں جو بھومکہ ہے بھارت کی وہ کتنی بڑی ہونے والی کتنی چنوٹی بڑی ہونے والی بھارت کے سامنے اور یہ جو سندیش ہے یہ جو چیتاونے ایران کی یور سے کتنا گمیر مانے اس کو لیکھئے بھارت کی بھومکہ اس میں بہت ہی اہم ہوگی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آج دنیا میں ایسے کتنے دیش ہیں جو کی ایران کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں اسرائیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں مہج گنا چنا ایک دو تین دیش ہیں جو کی ایسا کر سکتے ہیں جس میں بھارت بھی شامل ہے دنیا کے زیادہ تر دیش جو ایران سے بات کر سکتے ہیں ان کا کوئی بھی ڈپلومیٹک چینل پہ اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ لنک نہیں ہے سر روک روی میں آپ کو ایک بیچ بڑی خبر آ رہی ہے اس کا رک کر لیتے ہیں خبر آ رہی دراصل جرمنی کو لے کر کے جہاں پہ جرمنی کے چانسلر اولاف نے ایران کو یہاں پہ چیتاب نہیں دی اور جو تکے تمام جنگیں اس بیچ بڑی خبر دراصل یہ ہے کہ جرمنی نے ایران کو یہاں پہ چیتاب نہیں دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایران میڈل اسٹ کو آگ میں نہ جھوکے اور یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل پر حملہ روکے ایران تو کئی دیش یہاں پر ایسے ہیں جو اس جنگ کی زد میں آتے میں دکھائی دے رہے ہیں تو دوسری اور ایک تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ روکیا امریکہ کو دوسری اور جو جرمنی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایران جو باقی دیشوں کو یہاں پہ نہ جھوکے اس یود میں تو سوال دراصل یہاں پر یہ ہے سنجے سوئی جی کی جو تمام دیشیں وہ چنتیت تو ہیں پریشان تو ہیں اسی میں ایک لائن اور بھی جوڑ رہیوں میں کہ جو یہ جو سمیں آگے وہ یہ ہے کیا کہ جو ایس دیش ہے وہ یہاں پر میٹنگ کرے اور میٹنگ کر کے یہاں پر یہ تیہ کرے کہ بھائی یہ جو جنگ کے حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ سب دو دیشوں تک سیمیت نہیں ہے جو باقی دیشیں وہ بھی یہاں پر بھاویت ہوں گے ایسے میں جو بیان نکل کے سامنے آرے چاہے ایران کی اور سے ہو چاہے جرمنی کی اور سے ہو وہ بہت مہتوپن بھومی کا نبات تے اس وقت نہیں بلکھل ویسے دیکھا جائے تو بیان تو آ رہے ہیں بیان آتے رہیں گے لیکن کیا وہاں شانتی ہوگی کوئی شانتی کا چانس نہیں لگ رہا مجھے کیونکہ جو محول بن گیا ابھی آپ دیکھیں حماس کے ساتھ پچھلے ایک ساتھ ساتھ اکٹوبر دے لڑائی چل رہے ہیں حضباللہ کے ساتھ چل رہے ہیں الٹیاب لڑائی بڑھ گئی ہے حضباللہ کے ساتھ ابھی ایران کے ساتھ لڑائی بڑھ گئی ہے یہی کارن ہے کہ آج پوری جنتہ دنیا چنتت ہے کہ یہ کیا ہوگا کیا لڑائی پوری اور تو نہیں فیل جائے گی کیونکہ وہاں دیکھیں ایراک سیریا ہوتی حماس حضباللہ ایران یہ سب شامل ہو گئے ایک اچھی بات یہ ہے میڈل ایس میں کہ کئی میڈل ایس کے دیش آج ترقی چاہتے ہیں وہ پیس چاہتے ہیں آمن چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی آتنگوات کے لائن میں جائیں چاہے وہ ساؤڈی ہو گیا اومان ہو گیا کتار ہو گیا یو ای ہو گیا یہ دیش نیوٹرل ہیں اور خاص طور سے بھی چنتہ ہے یورپین یونین کو نیٹو کنٹریز کو جو ایک طرف ہوں گے دوسرا گھڑ بننے جیسے میں نے بتا رہا ہوں ایران رشیہ چائنہ نورت کوریا اور یہ ٹرکی باقی جو چھوٹے دیش ہیں سیریا عراق یہ لوگ ساتھ میں کھڑوں گے تو یہ دیکھتے ہوئے جو بڑھ رہا ہے اس سے پوری جنتہ چنتہ ہے اور اگر اسرائیل ریسو پریکٹ کرتا ہے اسرائیل بدلہ لیتا ہے تو پھر یہ ایک نیسٹ نیول ہو جائے گا ایک چین ریاکشن شروع ہو سکتا ہے اسرائیل نے لیا پھر ایران فائر کرے گا کیا ان کے پاس نیوکریئر پلانٹس ہیں ان کے پاس بھی نیوکریئر پلانٹس ہیں کیا کوئی بہت بڑی تباہی بڑھ سکتی ہے یا یہ جو بہت زیادہ فیل سکتا ہے اور ٹرمپ کی اور سے بار بار یہ بیان دیا جارہ کرنل چیلنگر ساتھ ہی سوال درسل یہ کہ اب ایران کی اور سے جو کمرشل فلائٹس ہیں اس پر روک لگا دی گئی ہے اور اب یہاں پہ جو تمام دوتا آواز ہے یہاں پہ وہ بھی دیکھیں بڑی کپر اس بھی چاہ گئی ہے جہاں پہ لیبنان فرنٹ پر بھی بیشن جنگ جاری ہے یہاں پہ دکشنی لیبنان کو خالی کرنے کا الٹی میٹم جاری کر دیا گیا ہے اسرائیل نے 24 گھنٹے کا الٹی میٹم دیا ہے لیبنان میں اسرائیل نے گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ہے اسرائیلی انوینٹری کی 36 گھنٹے کا خالی کرنے کے لیے ان علاقوں کو کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے یہاں پر کہ اب جو خطرہ ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے دو قدم آگے بڑھ گیا ہے لہٰذا جو الٹی میٹر میں وہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ وہاں پر رہ رہے ابھی وہ اس علاقے کو خالی کر دے کتنا خطرہ اور کتنا مہتپون کچھ گھنٹے اگلے اگر آپ سارے خطروں کو transparently evaluate کر لیں تو پہلی بات ایران نے کیا بولا ہے ایران نے کہا روک لیجے نہیں تو بہت بیانک ہو جائے گا تباہی تہہے تباہی کس کے لیے بیانک ہو جائے گی ایران کے لیے ہو جائے گی ایر سپیس تو آپ نے اپنی بند کری ہے ڈر آپ کو ہے آپ اپنے سیف ہاؤسز میں گھسے ہوئے ہیں تو آپ کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کو آپ نہیں ڈرہ پائیں گے اس سمیں سب سے بڑی بات یہ جو ابھی آپ نے فوٹو دیکھا جیس میں دکھایا جا رہا ہے وہ اتنا سارا دھوان وہ دھوان کیا ہے وہ دھوان ہے میکنائز کولمز جو بیلڈنگز کے نیرر سائٹ that is سبب سائٹ جو ہے ساؤت لیبنان کی یہ وہ والا ایریا ہے جہاں پر ایک ماس مومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے جو کہ میکنائز کولم ہے اسرائیل کے اگین خطرہ کس کو ہے لیبنان کو ہے ہزباللہ کو ہے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں ہے اسرائیل تو اپنی باؤنڈری بلیو لائن کروس کر کر آپ کی طرف آپ کی زمین پر آگئی ہے آپ کی زمین سے اور اندر جائے گی لیناتی ندی تک یہ اپنے آپ کو سکیپنش کٹ کری رہیں گے میں لوٹوں گے آپ کے پاس یوکی دیمان جی دس سیکنڈ کا جواب پھر میں دیپک بورا جی کے پاس جاؤں گی سامحہ ختم ہو رہا ہے جی ہاں اب یہ حملہ اور زیادہ بڑھتا رہے گا اسرائیل کی جو ایڈی ایف ہے اس نے بلو لائن کروس کر کے اتر میں لٹانی ریور تک اپنا ایڈوانس کر دیا ہے گوھر طلب بات ہے کہ مین مقصد یہ ہے کہ وہاں سے جو ہزباللہ کے لڑاکے فائر کر رہے تھے اسرائیل کی اوپر جمین سے جمین والے راکٹ لانچرز ان کو تباہ کرنا ان کا کمانڈ ان کنٹرول کو تباہ کرنا جی اور اس بیچ بڑی خبر جو دراصل یہ آ رہی کہ وہ یہ ہے کہ لیبنان میں اسرائیل نے گراؤنڈ آپریشن تیز کر دیا اسرائیلی انفینٹری کی جو 36 وی ڈیویجن ہے وہ دکشنی لیبنان میں زمینی آپریشن کو یہاں پہ شروع کر چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو اسرائیل کی 800 آپریشن سے وہ تو تیز ہوئے گئے دیپاک بورا جی لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ مسائل سے آگ ہاتھ ہے اور دنیا بھر میں جو حالات ہیں وہ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے آپ سوال یہ ہے کہ اس کے آگے کیا اور کتنی چنتہ کا وشہ ہے یہ تمام دیشوں کے لیے امیجرد فیوچر میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑھنے والا بہت مارا ہے انہوں نے حماس کو بہت مارا ہے عزباللہ کو اور حجیوں کو بہت پٹھائی ہونے والی ہے لیکن وہ لوگ معاف نہیں کریں گے آج سے دو چین پانچ دس سال بعد وہ پھر ریگروپ کر کے اسرائیل کو تنگ کریں گے تو اسرائیل کا اور یہی وجہ ہے کہ دراصل جو ٹینشن ہے وہ اس بات کو بھی لے کر کے کہ جو بھومی کا بھارت کی ہوگی وہ کتنی اہم ہو جاتی ہے اس بیچ کیونکہ بھارت نے ہمیشہ سے ہی شانتی کی اپیل کی ہے باتچیت کا راستہ اکتیار کیا ہے محصت خاص پینل جوڑا وجہ سے تو پچھلے کچھ مہینوں سے میڈل ایسٹ میں پیدا ہوا تناو کا جو حالات تھا جو ستیتی بنیوی تھی وہ مہایدھ میں تبدیل ہوتے دکھائی دی رہی ہیں قیاس لگائے جا رہی ہیں کہ ایک بار پھر ویشوی یودھ کاشنکانات ہو سکتا ہے دراصل بیتی رات ایران نے اسرائیل پر مسائل کا اٹیک کیا ایران نے سب سے گھا تک کہہ جانے والے فتح ون ہائپرسولک مسائلوں کے ذریعے اسرائیل کے قریب اسیس شہروں پہ تابر توڑ حملے کر دیئے ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے چار سو مسائلیں داگی ہے جبکہ اسرائیل نے اس کے دعویٰ کا خندن کرتے ہوئے یہ کہا کیونکہ جو تمام مسائلیں وہ وہاں پہ نسٹ ہو گئی ہیں ان کو ہوا میں ہی نسٹ کر دیا گیا ہے سچائی چاہے جو بھی ہو لیکن ایران کے حملوں سے ماں یودھ کا یہاں پر جو سائرن ہے وہ بجنے لگا ہے اور اسے میں سوال دراصل یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا آگے کیا بشوی یودھ کی آہٹ ہے اور اگر یودھ ہوتا ہے تو اس میں بھومی کا کیا ہوگی بھارت کی تمام اس پر چلچہ کریں گے ہم پہلے ریپورٹ دکھاتا ہے بھارتیہ سمائے کے مطابق رات کے قریب ساہے نو بجے منگل وار کی رات ایران کی سینہ نے اسرائیل کے کئی شہروں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک کے بعد ایک ہائپر سونک مسائلیں داگنی شروع کر دی اسرائیل کی قریب اسی شہروں میں سائرن بجنے لگے دھماکوں اور دھوئے آنے لگا کئی ہائی ویس تباہ ہو گئے کئی رہائشی علاقے ملبے میں تبدیل ہو گئے تو کئی شہروں میں خوف کا سنناٹا پسر گیا سات اکٹوبر 2023 کو ہوئے آتنکی حملوں کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جب اسرائیل کی عوام سہم گئی لوگ انڈر گراؤنڈ بنکرز یا بم شیلٹرز کی اور بھاگ تے نظر آئے ایرانی کھیما جشن مناتا دکھا ایران کی اور سے دعویٰ کیا گیا کہ اس نے چار سو سے زیادہ ہائیپر سونک مسائلوں کے ذریعے اپنا بدلہ پورا کر لیا ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر حملے کیلئے پہلی بار فتح ون ہائیپر سونک مسائلوں کا استعمال کیا وہ فتح ون ہائیپر سونک مسائل جسے ایران نے اپنے دیش میں ہی ڈیولپ کیا ہے وہ فتح ون ہائیپر سونک مسائل جس کی پچھلے سال ہی ایران نے پوری دنیا کے سامنے نمائش کی تھی وہ سباہ کرنے کیلئے بنائی گئی ہے